کیسی تیرے خودگرزی ڈرامی کی آنے والی ایپسورٹز میں آپ دیکھیں گے مہک اور شمشیر کی شادی کے دن مہک کی گاڑی کو ایک حادثہ ہو جاتا ہے جب اس حادثے کی حبر شمشیر تک پہنچتی ہے تو وہ خود پر کابو ہی نہیں رکھ پاتا شادہ حال سے باگتے ہوئے فوراں اسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں جاتے ہی سب لوگ وہاں پر یہی باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ گاڑی میں مجود سب لوگ جال کر مار چکے ہیں شمشیر کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ مہک اس طرح اچانک اس سے چھوڑ کر چلی جائے گی یہاں تھا کہ وہ وہاں پر ہی مہک کو پکارتا ہے کہ مہک تم اس طرح مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ادھر دارہ بابا صاحب کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کی حکم کے مطابق ساتھ کام ہو گیا ہے اس کے بعد تو بابا صاحب کی حشیق انتہا نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی حال میں بھی اپنے بیٹے کی شادی مہک جیسی لڑکی سے نہیں کروانا چاہتے تھے جان بوجھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہیں اپنے بیٹے کی اپسان پر کوئی اتراز نہیں حالانکہ یہ ساری پلاننگ انہی کی ہے وہ مہک کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بیج دیتے ہیں تاکہ شمشیر کو یہی لگی کہ مہر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی اور وہ اپنے دل سے مہک کی محبت کو ہتم کر دے لیکن مہک کی موت کی حبر شمشیر کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتی وہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی مہک کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتا بابا صاحب شمشیر سے یہی کہتے ہیں کہ مرنے والوں سے محبت نہیں کی جاتی اس لڑکی کو اب بھول جاؤ کیونکہ وہ تمہاری زنگی سے بہت دور جا چکی ہے کبھی لوڑ کر نہیں آئے گی شمشیر کو تو اندازہ بھی نہیں کہ بابا صاحب نے اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل دیا ہے آنے والی اپسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں